نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت اکبر پھر سے آپ کا شنکنات میں اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے مہاراشت میں راجنیتک سنکٹ کے بیچ یہ بڑی خبر ہے اب یہ لڑائی عدالت تک پہنچ چکی ہے عدالت میں اس طرح سے مہاراشت کے جو لڑائی ہو سپریم کورٹ میں پہنچ گئی ہے اور مہاراشت کے سپریم کورٹ میں یہ جو ڈیپٹی سپیکر شندے گھڑکی سپریم کورٹ میں دو عرضیاں داخل ہوئی ہیں اور ایوگ یہ قرار دینے کے خلاص یہ عرضی دی گئی ہے شندے گھڑکی طرف سے ڈیپٹی سپیکر کے نوٹس کے قرد عرضی لگائی گئی ہے جو ودائکوں کو نوٹس دیا گیا تھا کیونکہ آپ کو ایوگ یہ قرار دے دیا جائے شندے بھارت گوگولے کی سپریم کورٹ میں یہ عرضی ہے اگنا شندے بھارت گوگولے آجائے چوہدری کو نیتہ بنانے کو بھی چنوٹی دی گئی ہے کہ انہیں چنوٹی اس لیے دی گئی کہ آپ نے آجائے چوہدری کو کیسے بنا دیا تو مہاراشت کے رلائی اب سپریم کورٹ تک ہے اور اس میں جلد سنوائی کی بانگ بھی کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ اس میں ترند سنوائی کی جائے کل ہی سنوائی کی جائے اور سیدھے منیش پینڈے ہمارے سمباد دادا کے پاس آپ کو ہم لیے چلتے ہیں منیش یہ دونوں عرضی جو ڈیویڈی سپیکر کی آئیوگ یا خرار دیے جانے کے نوٹیس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے اس میں جی بالکل سعید اور دیکھیں ہم دو دن سے اپنے سبی درشکوں کو یہ بول رہے تھے کہ جو یہ راجنیتک لڑائی شروع ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس کا انت جو ہے وہ سپریم کورٹ یعنی کی قانونی لڑائی کے بعد ہوگا اور آج جو خبر آ رہی ہے کہ ایک ناش ہندے گھٹ کے جو نیتا ہے انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے ریسٹار میں آج دو اپلیکیشن فائل کی ہے اور انہوں نے اس معاملے میں تورنت سنوائی کی مانگ کی ہوئی ہے اگر ان دونوں اپلیکیشن کی مانگ کرے تو سب سے پہلے انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے دو تھاکرے کے اس فیصلے کو جہاں پر اجے چودری کو گروپ کا نیتا بنائے گیا تھا یعنی کی شیف سینہ کا نیتا بنائے گیا تھا گروپ لیڈر بنائے گیا تھا اور آج تک نے آج صوبہ ایک حبر بریک کی ہوئی تھی کہ اجے چودری کے اس گروپ کے نیتا چنے جانے کے دو تھاکرے کے فیصلے کو بھی چنواتی دیں گی ایک ناش ہندے اور جو اپلیکیشن ابھی فائل ہوئی ہے اس میں انہوں نے صافتہ اور پر کہا ہوا ہے کہ چونکہ پہلے سے ایک ناش ہندے گروپ لیڈر ہوا کرتے تھے شیف سینہ کے جتنے بھی پچپن ویدھائک ہیں ان کے اس کے لیے آج کی تاریخ میں جب دو تیائی سے زیادہ ویدھائک ان کے پاس میں موجود ہیں تو دو تھاکرے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اجے چودری اس گروپ کے لیڈر ہوں گے تو اس کو سب سے پہلے انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے دوسری اپلیکیشن انہوں نے یہاں بھی فائل کی ہوئی ہے کہ جو ڈیپٹی گورنر نے ایک نوٹس دیا ہوا ہے بھاگی ایم ایل ایس کو کہ ان کو ڈسکوالی فائی کیا جائے یعنی کہ ایوگ قرار دیا جائے اس پر بھی تورنٹ کا تورنٹ سٹے لگایا جائے کیونکہ یہ پوری طرح سے گہر کانونی اور امانی ہے تو ان دونوں اپلیکیشن پر سپریم کورٹ میں یاچکہ فائل ہو چکی ہے ماملہ ہو سکتا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں سنوائی کے لیے جائے بھی لیکن سپریم کورٹ کیا رکھ رہے گا اس کا وہ اس بات پر بھی نربر کرے گا کہ ڈیفنس کیا آتا ہے کیونکہ ہمیں یہ جانکاری ملی ہوئی ہے کہ جو ادھو تھاکرے ہیں وہ بھی اپنے وکیلوں سے لگاتار سلاحہ مشورہ کر رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ اس طرح کی اپلیکیشن ایکنا شندے اور ان کے لائر فائل کریں گے اور شرط پوار جب آس دلی میں پہنچے ہیں تو خبریں یہاں بھی ہیں کہ شرط پوار بھی ادھو تھاکرے کے جو ورشت وکیل ہیں اس پورے معاملے کی سنوائی کے لیے ان سے ملاقات کر آگے کی رنگلتی تیہ کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کانونی لڑائی اب راجنیتک لڑائی پر زیادہ حاوی ہوتی نظر آئے گی تو منیش اس کا مطلب کیا ہوا جو اڈکلے لگائی جائے رہی تھی اور جو دیش بھر کے نگاہیں اس راجنیتک درامے پر مہراش کے ٹکی ہوئی تھی کہ سرکار گرے گی بی جے پی ایکنا شندے گھڑ کے ساتھ ملکہ سرکار بنائے گی اس کے لیے ابھی بہت زیادہ انتظار ہے اور اس کا راستہ سپریم کورٹ کے نرنے کے بعد نکلے گا منیش جی بلکل صحیح دیکھئے اب جب کورٹ کے سامنے یہ معاملہ پہنچ گیا ہے تو صرف دو اپلیکیشن کی بات نہیں ہے یہ پورے پروسیجر کی بات ہے پہلے سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس کے بعد سپریم کورٹ اس میں کچھ نردیش مہاراستر گورنمنٹ سے مانگ سکتا ہے ریپلائیز مانگ سکتا ہے تو یہ تو مان کے چلے کہ سپریم کورٹ میں دس دن یا اس سے کم سمیں نہیں لگنے والے لگ بک دس دن تو لگنے والے پورے معاملے کے سنوائی کے لیے سنوائی بھی جب ہوگی تو اس میں جو گورنر ہیں اور جو ڈیپٹی سپیکر ہیں مہاراستر کے ان کو لے کر کئی ایسے نردیش آ سکتے ہیں اور اس میں اگر راجنیتی کھیل کی بات کریں کہ اس کا اثر کیا پڑنے والا ہے تو شیف سینا لگاتار یہ کوشش کریے کہ یہ پورا جو ابھی کا ابھی راجنیتی کھلچل ہے جس میں اکنا شندے باغی نیتاؤں کے ساتھ میں گوہاتی میں ہیں جتنا لمبا یہ معاملہ چلے گا وہ شیف سینا کے لیے فائدے مند رہے گا اور ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج کی تاریخ میں لگ بک ان تالیس ایمیلے جو اکنا شندے کے ساتھ میں ہیں اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سولہ جو اگر ڈسکوالیفائی کیا جاتے ہیں تو کئی ایسے ایمیلے ہیں جن کے مند میں ڈر آ سکتا ہے کہ شاید ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے اس کے علاوہ اس کا سیدھا فرق وہاں پر بھی دکھائی دے گا جو باقی کے ایمیلے وہاں پر رہے گئے ہیں کیونکہ ڈسپریشن جو ہے کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر ان کے مند میں بھی سوال ہے کہ آخر کار ان کا بھوشکاہ ہوگا ایک نہ شندے کی کیا نئی پارٹی بنے گی یا وہ شیف سینہ کے نئے آہ بیدھان سوا کے آہ نیتا بنیں گے کیا بی جے پی سپورٹ دے گی یا بی جے پی کا سپورٹ لینا ہے نہیں لینا ہے ان سب کو لے کر ان کے مند میں بھی سوال لگاتا ہے بلکل منیش اور اسی کے لیے میں نے کئی آہ جو ورس نیتا ہیں شیف سینہ کے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جتنی لمبے لڑائی چلے گی اتنا ان کے لئے فائدہ مند ہے اور دونوں ہی پارٹیاں آپ قانونی لڑائی کے لیے تیار ہو چکی ہیں بہت دنیواد منیش ہماری سموات داتا جانگاری دے رہے تھے تو بڑی خبر یہی ہے کہ دو یاچکائیں شندے گھڑ کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل کر دی گئی اور کل ہی سنوائی کی بانگ بھی کی گئی لیکن ایک اور بڑی خبر اس وقت دارہی ہے مہارایش راج جپال نے کنگریہ دری سچیف کو ایک چٹھے لکھ کر جو بدھائک الگ ہوئے ہیں ان کے پریوار کو سرکشہ دینے کی مانگ کی ہے راج جپال نے یہ نہ صرف مہارایش کے ڈی جی پی کو یہ چٹھے لکھی ہے بلکہ سینٹالیس جو بدھائک ہیں ان کے پریوار والوں کو سرکشہ دینے کی ندیش دیا گیا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کنگریہ گریہ سچیف کو بھی چٹھے لکھی ہے تو یہ کافی مہتفون ہے کیونکہ اب وہ یہ رہا ہے کہ ان بدھائکوں کے خلاف دھرنے پردیشن ہو رہے ہیں نعرے بازی ہو رہی ہے اور ان کے پریواروں پر خطرہ منڈر آ رہا ہے 38 سے شف سینہ کے دھائکوں کو بھی سرکشہ بلنے کی بات کی گئی ہے گورنر نے یہ بھی کہا ہے راج جپال نے یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو سرکشہ بھی دی جائے پنکچ اپادیا ہے ہماری سمفادہ تک با سیدھے لیے چلتے ہیں اور کیا کچھ اس چٹھی میں کہا گیا ہے پنکچ سعید گورنر بھگر سنگھ کوشیاری تو آج اسپطال سے چھٹی مل گئی لیکن مہاراشترا کے ڈی جی پی کو جو انہوں نے خط لکھا تھا یہ پچیس تاریخ کا لکھا ہوا ہے اب اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں چٹھی میں چٹھی کا پہلا پہلے گرہ بھی جو آپریٹیو پارٹ ہے اس سے میں پہلے بتاؤں جو ممبئی میں اور آس پاس کے علاقوں میں جو ویروت پردشن ہو رہا ہے اب وہ شانتی پورن نہیں رہا ہے کل تک تو یہ حال تھا کہ ویروتی کیام کے جتنے نیتا گھن تھے ہیں ان کے پوسٹرز پر کالک پوتی جا رہی تھی وہ ان کو جلایا جا رہا تھا لیکن اب گھر کے سامنے بھی جب شیف سینہ جمع ہونے لگے ہیں ایسے میں ویروتی کھی میں کی جو گھر والے ہیں ان کا کہنا ہے ان کو خطرہ بہت زیادہ ہے اس لئے انہیں سرکشا کی ضرورت ہے ڈادر علاقے میں موجود ہوں شیف سینہ بھون کے آگے اور یہاں پر ڈادر علاقے میں جو شیف سینہ کے ایمیلے ہیں ستہ سرونکر ان کے سپتر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو شیف سینہ کچھ ہے جو ان کے گھر کے آگے سے جنہوں نے آج بائیک ریڈی نکالی ہے تیس سے زیادہ تیس یا چالی سے زیادہ ایسی شرطانکتے جو سامنے آئے ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کا کہنا ہے وہ سیم برتے ہوئے ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی سو دو سو سمارتکوں کو باہر نکال سکتے ہیں اور یہاں پر ٹٹ فٹ ٹٹ ہو سکتا ہے لیکن ایکناہ شنگے کی طرف سے ابھی تک انہیں کوئی نردیش نہیں آیا ہے تو یہ بڑی مہتپور بات ہے یہاں پر ممبئی کی سلکوں پہ جو ویروت پردشن ہے اس کا جو پارا ہے جو سیاسی پارا ہے ویروت پردشن کے نام پہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے آگے کیا ہو گئے کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ شیف سینہ کے جو شیف سینک ہیں وہ کافی اگر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ صرف ممبئی کیا پر شیف سینہ کا بہت زیادہ ورچس ہویا ہے یا تھانے کیا پر ایکناہ چھنڈے کا بہت زیادہ ورچس ہویا ہے ایسا صرف ان دونوں کو جگہوں پر نہیں ہے بلکہ کئی سببن علاقے ایسے ہیں چاہے کلیان ہے وسائی ہے پالگر ہے اور بھی مہاراشرہ کے کئی ایسے علاقے ہیں کہاں پر پونے میں ہے پونے میں تو ہم نے دیکھا کس طریقے سے تارہ جی کے آفیس میں میں توڑ پھوڑ کر دی گئی تھی کئی جگہوں پر جلا دی گئے ہیں اگنی میں سواہہ کر دی گئے ہیں تو یہ ماملہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے آج یوہ کارکارنی کی بیٹھک بھی ہوئی تھی اس وقت آدیت اٹھاکرے جو کہ یوہ کارکارنی یوہ سینہ کی پرتیندیتوں بھی کرتے ہیں انہوں نے ساپ طور پر کہا کہ میں سڑکوں پر اتر گیا ہوں اب اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ کو ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے ہے اور آپ کو گھر گھر جانا ہے تو شیل سینہ جس اگریسیو سٹانس کے لیے جانی جاتی ہے ایک بار پھر سے جو رینک این فائل ہے جو کارڈر سے وہ ایک بار پھر سے اگر ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن دریزا ویری پنگچ پنگچ ایک منٹ ہم آپ کو یہاں پر روگ رہے ہیں آپ کی پوری بات سنیں گے لیکن ایک اور بڑی خبر اس وقت آگئی ہے آدیت اٹھاکرے نے باقی ویڈھائکوں پر زبردست حملہ کیا ہے بڑی خبر آ رہی ہے آدیت اٹھاکرے نے یہ کہا ہے کہ اب ہم چپ بیٹنے والوں میں سے نہیں ہیں اب میں سر پر نکل چکا ہوں اور باقی ویڈھائکوں پر آدیت اٹھاکرے نے کہا کہ ہم شریف کیا ہوئے دنیا بدماش ہو گئی تو آدیت اٹھاکرے کیا یہ جو کہ جو شبت ہیں وہ کافی سخت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شریف کیا ہوئے دنیا بدماش ہو گئے اور دنیا سے یہاں پر گھر سے مچھر بھگانے کے لیے مچھر مار لگاتے ہیں آدیت اٹھاکرے نے باقی ویڈھائکوں پر یہ ایک اور بیان دیا اور تاب اور توڑ حملے جو ہیں آدیت جو لگا تار جاری ہیں اب انہوں نے کہہ دیا تیس مئی کو دیا گیا تھا شندے کو مکہ منتری بننے کا مکہ منتری پت کا آفر تیس مئی کو یہ آفر بھی دیا تھا آدیت اٹھاکرے نے یہ بھی بڑی بات کہی ہے باقی ویڈھائکوں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم شریف کیا ہوئے سنیائے کیا کہا اس کے بعد بات کریں گے پاں گچ مانجے مال آت �א یہ تنا تھوڑا ٹائلوگ ہے تھوڑا میاچتوat오 آٹھو تو تمارا کوڈائیلوگ ملٹ دل والے مدلا ہے ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماش ہو گئی ملٹ دل والے مدلا ہے ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماش ہو گئی ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماش ہو گئی باقی ودھائکوں پر زوردار حملہ کرتے ہوئے یہ سخت سندیش باقی ودھائکوں کو عادت اٹھاکرے نے دیا ہے اور یہ بھی چیتا دیا ہے کہ اب ہم سڑکوں پر اتر آئے ہیں عادت نے خود کہا کہ میں سڑکوں پر آ گیا ہوں ایک اور بڑی خبر شریف سینہ کے بڑے نیتہ پروکتہ سنجے راؤت کی طرف سے آ رہی ہے بیواتک بیان سنجے راؤت نے دیا ہے سنجے راؤت نے جو ودھائک موجود ہیں اسم میں ان پر کہا ہے کہ وہ اب ان کے وہاں پر صرف وہ آتما مر چکی ہے شب موجود ہیں جو چالیس لوگ ہیں وہ زندہ لاش ہیں یہ سنجے راؤت نے کہا اور ان کے سنجے راؤت کے اس بیان کیا بھرسنا بھی ہو رہی ہے یہاں صرف ان کے شریر واپس آئیں گے یعنی کہ مہراشت ممبئی میں جب آئیں گے تو ان کے شریر واپس آئیں گے سنید میکنی یہ چالیس لوگوں دکڑتا ہے کہ جو انتا پریتے ایک لکشہ دیا یہ مردیت تینجا بوڑا ایک لینہ رہے یہ انتا آتما ملے رہا ہے آئیے ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہماری دونوں سمواد داتا منیش اور بنگج ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں بنگج جو بات آپ کہہ رہے تھے وہی عادتی کی بات ہم نے یہاں پر سنوائی اور بڑی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماش ہو گئی ادھر سنجے راؤت کہ ان کے شب واپس آئیں گے آتما ان کی مر چکی ہے یہ شیف سینہ کا پرانا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ کسی بھی طرح کے ہنسہ کو بڑھاوا دے گا اور اس سے کس طرح کا ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے باغی شیف سینہ کو اور ان کے پریباروں میں دیکھیں سبتمبر اکٹوبر مہا میں بی ایم سی کے الیکشنز بھی ہیں اور اگر شیف سینہ کی body language aggressive نہیں ہوگی تو اس کی جو core constituency ہے سب سے پہلے مومن میں وہی اس کے ہاتھوں سے پھسل جائے گی اور ستہ سے زیادہ اور مہاراشتر کی ستہ سے زیادہ اگر بی ایم سی شیف سینہ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اگر یہ کہیں کہ شیف سینہ کی جو آتما ہے وہ بی ایم سی میں ہے اگر وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو صحیح یہ سمجھئے کہ مہاراشتر میں شیف سینہ politically بلکل isolate ہو جائے گی اور شاید یہی اس کی پرمک پرتیدوندی بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی بھی ہے نہ صرف شیف سینہ کو ستہ سے بے دخل کیا جائے بلکہ بی ایم سی سے بھی اس کو بے دخل کیا جائے اسی لیے two pronged اس وقت وار چل رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اس وقت یوہ سینہ کو یہ responsibility دی گئی ہے نہ صرف مومنگ نے بلکہ پورے راجبر میں جائیں اور rank and file کو یہ سندیش دیا جائے کہ شیف سینہ ابھی بھی پرانی بالا سہب تھاکری کی شیف سینہ ہی ہے وہی پرانی aggressive force ہے وہی پرانی force ہے جو ہندیت تو مراتھی مانوش کی اسمیتہ کو آگے لے جانے کا ہمیشہ سے پریتن کرتی آ رہی ہے اور سوطر بتا رہے ہیں کہ ادھاو تھاکری کیمپ میں چار ایسے شخص ہیں جن کو ایسے ذمہ داری شاپی گئی ہیں دو کے نام میں پشت پشتی کر سکتا ہوں ایک انیل دیسائی ہیں اور ایک انیل پراب ہیں اس سے کہا گیا ہے پنکاج ایک پر پھر ہم آپ کو بیچ میں روگ رہے ہیں کہ آپ کو رینکن فائد تک جانا ہے پنکاج بادیا ہے منیش پانڈے پنکاج منیش دونوں آپ دونوں کا بہت دنیواد سلحال اس محتفون جانکاری کے لیے تو اب مہراش کی جو لائی ہے وہ نہ صرف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے بلکہ وہاں پر ویوادت بیان بھی دیے جا رہے ہیں اور زبانی جنگ بہت تیز ہو گئی ہے اب مہراش تیزے ہم آئی آپ کو سیٹے لیے چلتے ہیں اتر پردیش جہاں اپچناو میں دو محتفون سیٹوں پر بی جے پی نے بازی ماری آزم گرل رامپور کے سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ ہو چکا ہے بی جے پی ادھکشو جے پی نڈا نے خوشی ویکت کی اس شاندار ویجے کے لیے میں اتر پردیش کے مہان ایوم دیو تلی جنتا کی پرتی اپنا آبھار پرکٹ کرتا میں اس جیت کے لیے اتر پردیش کے مکہ منتری آدھرنی یوگی آدھتینات جی پردیش کے بھاجپا اکائی کے پردیش ادھکش شریف سوطنطر دیف سنگھ جی ایوم سنیل بنسل جی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں پچھلے چناؤں میں ان دونوں سیٹوں پر سماج وادی پارٹی کی جیت ہوئی تھی لیکن اس وار بھارتی جنتا پارٹی نے یہ دونوں سیٹیں بڑے انتر سے سماج وادی پارٹی سے حاصل کی ہے